بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرالجر علی زنجانی کی ٹی بی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین شخصیت و فطرت کی تشکیل میں اناظر کا کردار نہائیت اہم ہے اناظر کا ادم توازن کیا ہے ہمارے ان تجزیوں سے ممکن ہے کہ دیکھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ایسی کسی بھی صورتحال میں بہتری لانے کا طریقہ کار کیا ہوگا کیونکہ ہر انسان جو بھی پیدائشی اثرات اپنی شخصیت فطرت اور کردار میں رکھتا ہے وہ تو خدا کی دین ہے اس میں تغیر اور تبدل کیسے ممکن ہے اس سوال کا سیدھا سادھا جواب تو یہی ہے کہ انسان اپنی فطری خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہی زندگی کے راستے پر آگے قدم بڑھاتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ حالات اور محول کے اثرات اس کی فطری خوبیوں اور خامیوں کو نئے رخ دیتے ہیں یہ نئے رخ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی اگر پیدائشی اثرات یعنی زائچہ پیدائش میں انصری توازن موجود ہے تو انسان ہر قسم کے ماحول اور حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہے جبکہ اس کے بارعکس صورت حال میں وہ حالات اور ماحول کا درست انداز میں مقابلہ کرنے کا اہل نہیں ہوتا جن زائچوں میں ہوا کا انصر بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے غیر ذمہ داری مطلون مزاجی عدم استعقام اور بے عملی کے اثرات زندگی بھر پریشان کرتے ہیں نتیجے کے طور پر ایسے لوگ اپنی ابتدائی زندگی میں نہ تو دھنگ سے تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر پاتے ہیں اور نہ ہی آئندہ زندگی میں اپنے کریئر کے حوالے سے کوئی مضبوط مقام حاصل کر پاتے ہیں کیونکہ احساس سے ذمہ داری مضبوطی اور استعقام اور عملی جدوجہد کے لیے زمینی قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ضروری ہے تب ہی ہوائی خاکی انصر انصر کی ذہانت تصوراتی قوت بلند خیالی کوئی عملی رخ اختیار کر کے تکمیل کے مرحلے میں داخل ہوگی اور ہمیں ہمارے خوابوں کی حقیقی تعبیر مل سکے گی اس حقیقت سے کوئی بھی باشور انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ہماری اس کائنات کی تکمیل میں اناصر کے امتزاج کی حقیقت مسلمہ ہے یہ اناصر انسانی وجود کا بھی لازمی حصہ ہے علم نجوم کی تحقیق اور تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری ساخت میں اناصر کا تناسب کیا ہے چنانچہ جب ہم کسی شخص کے برچ چارٹ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک لمحے میں جان لیتے ہیں کہ اس کی خوبیاں خامیاں صلاحیتیں ذہنی رجانات عملی قوتیں یا خیالی اور تخلیقی قوتیں کیسی ہیں تمام مادی معاملات جن میں کاروبار روزگار نظم و ضب محنت جد و جہد اور عملی مظاہرے خاکی انصر کے ماتحد ہیں سیت بیماری تنازات خیال آفرینی پریشانی تہمات تصورات آئیڈیاز وغیرہ کا تعلق ہوائی انصر یعنی ائر ایلیمنٹ سے ہوتا ہے جوش جذبے قوت اقتدار قبضہ اختیار انا عزت و وقار کا تعلق فائر ایلیمنٹ یعنی آتشی انصر سے ہے احساسات اور زرخیزی خوشی اور غم محبت اور نفرت اور تخلیقی قوتیں ان کا تعلق وارٹر ایلیمنٹ یعنی آبی انصر سے ہے کسی بھی انسان کی شخصیت فطرت اور کردار کی تشریح اس کے برچارٹ میں ان اناثر کے توازن پر منحصر ہوتی ہے ہوا کی زیادتی ایک سست و قاہل بےعمل انسان بناتی ہے جبکہ خاکی انصر کی زیادتی مادی سوچ اور روائیوں کو ابھارتی ہے مقصدیت مفاد پرستی عملیت سرد مزاجی طبیعت کی خوشکی پیدا کرتی ہے آتشی انصر کی زیادتی پر جوش سرکش باغی جاریت پسند نڈر جررت مند اور مہم جو بناتی ہے آبی انصر کی زیادتی نہائید حساس بناتی ہے زبردست تخلیقی قوت اور زرخیزی عطا کرتی ہے ایسے لوگوں کے احساسات اور سوچ میں دائمی گہرائی اور ارتقاظ توجہ کی قوت پائی جاتی ہے کسی برچارٹ میں یہ چاروں اناصر توازن کے ساتھ فعل ہوں تو اس شخص کے معاملات میں ہر اعتبار سے نارمل روئیوں اور طور طریقوں کا اثار ہوگا جبکہ اس کے برعکس صورتحال میں کسی نہ کسی کمی یا زیادتی خوبی یا خامی کا امکان موجود ہوتا ہے دائرہ بروج کے بارہ بروج ان چار اناصر پر تقسیم ہیں برج حمل برج اسد برج کوس یعنی ایریز لیو اور سیجیٹیریز ان کا تعلق آتشی انصر سے ہے برج سور برج سملہ اور برج جدی یعنی ٹارس ورگو اور کیپریکون ان کا تعلق خاکی بروج سے ہے یعنی ارت ایلیمنٹ سے ہے برج جوزہ برج میزان برج دلو یعنی جمنائی لیبرا اور ایکویریز ان کا تعلق ایر ایلیمنٹ سے ہے یعنی ہوا سے برج سرطان برج اکرب برج ہود یعنی کینسر سکورپیو اور پائیسز ان کا تعلق وارٹر سائن یعنی آبی ہے انصری تقسیم کے علاوہ بارہ برجوں کو ماہیت کے اعتبار سے بھی تقسیم کیا جاتا ہے جس میں چار برج سور اسد اکرب اور دلو کہلاتے ہیں ان برجوں کے زیر اثر پیدا ہونے والے افراد میں ٹھہراو پایا جاتا ہے جبکہ چار برج ہمل سرطان میزان اور جدی یہ منقلب کہلاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ متحرک ہوتے ہیں اور جلد تبدیلیوں کا شکار ہوتے ہیں مزید چار برج جوزہ سملہ کاؤس اور ہوت زوجس دین کہلاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان بروج کے تحت پیدا ہونے والے افراد کی شخصیت میں دہرہ پن ہوتا ہے یعنی متحرک بھی ہوتے ہیں اور جامد بھی ناظرین یہ علم نجوم کی کچھ اہم باتیں تھی جن سے عام لوگ اقتی واقفیت نہیں رکھتے اور نہ ہی واقفیت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں حالانکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اس علم سے استفادہ کرے مگر صرف اس حد تک اسے آئندہ مستقبل کے بارے میں بتا دیا جائے دراصل بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس شاندار لا جواب علم کو صرف قسمت یا غیب کا حال بتانے علم سمجھ لیا ہے اور اکثر لوگ صرف اسی حد تک اس میں دلچسپی لیتے ہیں وہ کسی مہر نجوم سے اگر رابطہ کرتے ہیں تو کے علم نجوم ان تمام موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے مگر کچھ اصول و قوائد کی پابندی کرتے ہوئے ان میں سب سے پہلا اصول تو یہی ہے کہ انسان کی شخصیت فطرت اور کردار کا متعلقہ کیا جائے اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا جائے اس کے بعد یہ دیکھا جائے ان خوبیوں اور خامیوں کے حامل شخص کے لیے ماضی میں وقت کی رفتار کیسی تھی اور حال میں کیسی ہے پھر مستقبل کے امکانات کا جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے مگر اس علم سے واقفیت رکھنے والے افراد کے لیے وہ محلہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب کسی شخص کا ذائچہ منفی پہلو کی نشاندہی کر رہا ہو اور مصبت پہلو بہت کم نظر آ رہے ہوں ایسی صورت میں اس کے لیے خاموشی اختیار کرنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس کی صاف گوئی اور سچائی مخاطب کی دل شکنی اور مایوسی کا سبب بن سکتی ہے اناثر میں توازن کے حوالے سے اس قدر تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اناثر کے ادم توازن کی درستگی کے کیا امکانات ہیں اس حوالے سے جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا عام ماہرین نجوم کوئی موافق پتھر تجویز کرتے ہیں لیکن ایک اور طریقہ بھی تجربہ شدہ ہے اس سلسلے میں مسلمان ماہرین روحانیت صدقات اور اسماء الہی سے کام لیتے ہیں اس کے علاوہ مسلمان ماہرین جفر ایسی علواہ و نقوش بھی مرتب کرنے کے طریقے تعلیم کرتے ہیں جو کسی انصر کی کمی و بیشی سے پیدا ہونے خرابیوں کو دور کر سکیں تو ناظرین عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہوا کی زیادتی بےعملی کا رجحان پیدا کرتی ہے لہٰذا ایسے شخص کو خاکی انصر کی قوت بخشنے والی کوئی لاؤ یا نقش پاس رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے بے شک ایسی چیزوں کی تیاری عام آدمی کے بس کی بات نہیں میں نے ان علوم سے شوق رکھنے والے افراد کے لیے ایک اشارہ دے دیا ہے اگر فہم و فراز سے کام لیا جائے تو یہ اشارہ بہت سے پوشیدہ رازوں کی نکاب کشائی کرتا ہے انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدود میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ موسیقی